زندگی کیسے خوبصورت زندگی بالکل الگ چیز وہ کیسے خوبصورت یہ بھی ایک دھانچہ ہے جس کے اندر میری زندگی قید ہے ہم اپنے اپنے قید خانے میں ہیں ہمیں دیکھنے میں موت خوفناک نظر آتی ہے ہر مرد عورت کو نظر آتی ہے میرے رب کی قسم اگر اللہ راضی ہے جاتے ہوئے اگر ہم سے اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں اور موت چھٹی ہے ہمیشہ کے دکھوں سے انسان نجات پا جاتا ہے لیکن چونکہ اس کا منظر خوفناک ہے گلتا مرد عورت وہ تارک جمیل کی وجہ میت کہلانے لگتا ہے ڈیڈ بارڈی کہلانے لگتا ہے کوئی بھی نہیں کہتا مولانا تارک جمیل دی منجی چاہو گے دیڈ بارڈی اٹھاؤ میت اٹھاؤ نامی تبدیل ہو جاتا ہے کہ وہ موت خوفناک چیز نظر آتی اگر اللہ راضی ہے تو اس سے خوبصورت کائنات میں کل چیز نہیں ہے اگر اللہ ناراض ہے اس سے خوفناک کل چیز نہیں ہے خلاک ہو گیا ہم اپنے پنجرے میں بند ہیں یہ جمع ہوتا ہے کہ تو چھٹی ہو جائیں گے نکل جائیں گے آزاد ہو جائیں گے اور ایک لا محدود کائنات کی طرف ہمارا ہمارا انتقال انتقال ہوتا نا ایک چیز کا ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری طرف چلے جانا ہے